موسیقی آدھ آپ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی پرائیم ٹائم میں آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر کرناٹگا میں پھر شروع ہوا سیاسی ناٹک کانگریس اور جی ڈی ایس کے گیارہ ایم ایلیز نے دیا استفاق وارناسی میں وزیراعظم نریندر موڈی نے شروع کی بی جے پی کی رکنیت سازی مہم کہا ہندوستان کو پانچ ٹریلین ڈالر کی اکنومی بنانے ملے سب کا ساتھ مانہنی کے ایک اور مخدمے میں راہل گاندی کو ملی زمانت کہا کانگریس صدر نہ رہو تو بھی آر ایس ایس سے مخابلہ کروں گا ہمیشہ نے کہا تلنگانہ کے بہتر مستقبل کے لیے ریاست میں پی جے پی کو اقتدار میں لانا ضروری ہے کتنی محفوظ ہے آپ کی پرسنل انفرمیشن شہریوں کی جانکاری کو انٹیگریٹ کرنے پر تلنگانہ حکومت سوالوں کے گھیرے میں اب خبریں تفصیل سے کرلہ ٹک میں کانگریس اور جی ڈی ایس کے گیارہ عراقین اسمبلی کے استفعے سے کمارہ سوامی سرکار پر سنگین بہران چھا گیا ہے ان عراقین اسمبلی میں بی سی پاٹل ایچ وشفنات نارائن گوڑا شیورام حبر، مہش، کمتلی، پرطاب گوڑا پاٹل، رمیش، جرکی ہولی اور گوپا لیا شامل ہیں اس نئے ڈیولپمنٹ سے کرناٹکا کا سیاسی محول ایک بار پھر گرما گیا ہے کانگریس جی ڈی ایس اتحاد کے بڑے خائدین ایک طرف اس بغاوت کو تھامنے میں جھٹے ہیں تو وہیں دوسری طرف بی جے پی اسے ایک اور مخے کے طور پر لے رہی ہے استفاہ دینے والے کانگریس کے تین ایمیل ایس، ایس ٹی، سومش اکھر، بائراتی، بسوراج اور مونی رتنا نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کرناٹک کے سابق وزیراعلا سیدارہ مئیہ کو دوبارہ سی ایم بنایا جائے ان ایمیل ایس کا کہنا ہے کہ اگر سیدارہ مئیہ سی ایم بنتے ہیں تو وہ استفاہ واپس لے لیں گے کانگریس ایمیل ایس کے اس رخ نے ریاست میں کانگریس جی ڈی ایس کی اتحادی حکومت کی مشکلیں بڑھا دی ہیں اتحادی حکومت پر خطرہ ایسے وقت بڑھا رہا ہے جب کرناٹک کے وزیراعلا ایس ڈی کمارہ سوامی امریکہ میں ہیں اور پردیش کانگریس صدر دینیش کنڈوراؤ بریٹین میں ہیں جو اب اتوار کے روز لوٹ رہے ہیں بتا جاتا ہے کہ جب یہ ایمیل ایس اسمیلی سپیکر کیار رمیش کمار کو اپنا استفاہ سونپنے ان کے دفتر پہنچے تو وہ وہاں موجود نہیں تھے اس کے بعد ان ایمیل ایس نے اپنا استفاہ سپیکر کے آفیس میں ان کے سکریٹری کو سونپا بعد میں سپیکر نے گیارہ ایمیل ایس کے استفاہ سونپنے کی خبر کی تصدیق کی اور کہا کہ وہ اس معاملے پر پیر کے روز دیکھیں گے اسی بھی ساویک سی ایم سیدھا رامیہ اور کرناٹکہ کانگریس کے انچارج کے سی وینو گوپال بینگلوری کے لیے روانہ ہو چکے ہیں تاکہ حالات پر خوابو پایا جا سکے پچھلے ایس ایمری الیکشنز میں بی جے پی نے ایک سو چار سیٹوں پر جیت درج کی تھی لیکن ریاست میں حکومت بنانے میں وہ ناکام رہی تھی موجودہ اتحادی حکومت کو ایک سو سترہ ایمیل ایس کا سپورٹ حاصل ہے اس میں کانگریس کے اٹھی اتر جبکہ جی ڈی ایس کے سنتیز ایمیل ایس شامل ہیں اس سال ہوئے لوگ سباہ الیکشنز میں ریاست کی اٹھائیس لوگ سباہ سیٹوں میں سے بی جے پی نے پچیس سیٹوں پر جیت درج کی تھی جبکہ کانگریس اور جی ڈی ایس کو ایک ایک سیٹ پر جیت حاصل ہوئی تھی وزیراعظم نرندر مودی نے ہفتے کے روز اپنے انتخابی حلقے واراناسی کا دورہ کیا یہاں انہوں نے بی جے پی کی رکنیت سازی مہیم کا آغاز کیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ہندوستان کو پانچ ٹرلین ڈالر کی ایک نومی بنانا ایک بہت بڑا حدف ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہر ہندوستانی کو ساتھ دینا چاہیے وزیراعظم مودی نے کہا کہ پانچ ٹرلین ڈالر ایک نومی کا مطلب ہوتا ہے پانچ لاک کروڑ ڈالر یعنی ہماری موجودہ ایک نومی سے لگ بھگ دبنا مجھے پورا وزیراعظ ہے کہ ایک راش کے طور پر ہمارے ساموہک پریاس پانچ برس میں پانچ لاک کروڑ ڈالر کے آرثی پڑاو تک ڈالر کے آرثی پڑاو تک ہمیں ضرور پہنچائیں گے لیکن ساتھیوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے ساتھیوں کہ وہ برگ ہے جی نے ہم پروفیشنل پیسیمسک بھی کہہ سکتے ہیں یہ پیشےور نراشہ بادی اور یہ پیشےور نراشہ بادی سامانیہ لوگوں سے بلکل الگ ہوتے ہیں کٹے ہوئے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا تھا ہوں کیسے آپ کسی سامانیہ بیٹری کے پاس سمجھیاں لے کر جائیں گے تو وہ آپ کی سمجھیاں کو سمجھ کر کے اپائے کھوجنے میں آپ کا ساتھی بن جائے ہو اور کبھی کبھی سمجھاں دے گا بھی پر ان پیشےور نراشہ بادیوں کے پاس اگر آپ ان کی جھپٹ میں آ گئے ان کے پاس پہنچ گئے آپ جائیں گے سمادھان لینے کے لیے وہ آپ کو سنکٹ میں ڈال دے گا سمادھان کو سنکٹ میں کیسے بدلنا یہ پیشے اور نراشہ بادیوں کے اس میں بڑی مسٹری ہوتی ہے ساتھیوں کسی بھی بیچار کی بیویچنا بھی جروری ہوتی ہے اور آلوچنا بھی جروری ہوتی ہے اور پھائیو ٹریلین ڈالر کے سمجھ میں دیش میں اتصاہ برنا یہ بھی تجمیواری ہے ورنہ یہ ہی روتے رہیں گے یہ نہیں ہو سکتا یہ مشکل ہے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا ایسا سوچا جاتا ہے کیا کوئی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا آپ یاد کریے گمبیر سے گمبیر بیماری کی ستتی میں بھی ڈاکٹر کو پتا ہے پیشن کا کیا ہوگا لیکن ڈاکٹر ہمیشہ مریض کو اتصاہ بڑھاتا ہے آپ چنتہ مت کی جیباس ابھی ٹھیک ہو جائے گا بد دو دن کا مملہ ہے کیونکہ اگر پیشنٹ اتصاہ سے بڑھا ہو جائے گا تو بیماری کو بھی پناس کر کر کے نکل سکتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ پیشنٹ کے ملنے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ہاتھ ہٹے ہٹے ہو گیا اور دیکھیں لوگ ہمارے موہن چاچہ کے بیٹے کو چالی سال کیوں ہے بلو چلا گیا اوڑھر گئے تھے اوڑھر گئے تھے اوڑھر گئے تھے اب ہاں جوان بیٹا اب تو شادی تیئے ہوئی تھی چلا گیا اب آپ اس کی خبر پوچھ رہے گئے ہیں کہ اس کی بربادی کر رہے گئے ہیں یہ پیشیور نراشہ بادی مان سکتا ہے ان کو بھی لگتا نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں ان کو ایسا لگتا نہیں ہے وہ پیشن کے ساتھ بھاگ کر رہے ہیں تم اچھے ہو جاؤ کہ نہیں کہہ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں یار وہ بھی تو گیا تھا ساتھیوں سکاراتمک محول مریج میں بھی نئی اورجہ بھر دیتا ہے ساتھیوں دیش کوئے ایسے نکاراتمک لوگوں سے سترک رہنے کی ضرورت ہے وزیراعظم نرندر موڈی کو واران اسی میں بارش نے کافی پریشان کیا واپسی میں پولیس لائن سے انہیں ہیلیکاپٹر سے بابتپور ائرپورٹ جانا تھا لیکن بارش کی وجہ سے کار سے جانا پڑا اس سے پہلے جہاں جہاں سے پی ایم موڈی اپنا پروگرام کر کے نکلے بارش بھی پیچھے پیچھے آتی رہی پولیس لائن سے دش اشوت مید کار جاتے وقت تو بارش اتنی تیز ہو گئی کہ راستے میں لگے کئی فلیکسیس ہوا میں اڑ گئے اپنے تیب پروگرام کے مطابق پی ایم موڈی سوا سالے دس بجے بابتپور ائرپورٹ پہنچے بابتپور میں لال بہدر شاسری کے مجسمے کی نخب کشائی کرنے کے بعد موڈی نے ہر ہوا میں پلانٹیشن پروگرام شروع کیا یہاں سے پی ایم موڈی کے نکلتے ہی تیز بارش شروع ہو گئی اس کے بعد پی ایم موڈی ہستکلا سکول پہنچے اور بی جے پی کی میمبرشپ ڈرائیف کو لانچ کیا یہاں سے نکلنے کے ساتھ ہی پھر ایک بار تیز بارش شروع ہو گئی تیز بارش کے بیچ ہی ان کا خافلہ مان محل گھاٹ کے لیے نکلا وہاں سے پولیس لائن کے لیے پی ایم موڈی نکلے تو ایک بار پھر جھما جم بارش شروع ہو گئی انہیں پولیس لائن سے ہیلیکاپٹر سے بابتپور ائرپورٹ جانا تھا لیکن بارش کی وجہ سے پروگرام بدلنا پڑا ہیلیکاپٹر کی جگہ سڑک کے راستے ہی پی ایم موڈی کا خافلہ بابتپور ائرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا لوگ سوا انتخابات کی مہین کے دوران سبھی موڈی چور کیوں ہیں کہنے کے معاملے میں راہل گاندی ہفتے کو پٹنا کی خصوصی عدالت میں پیش ہوئے جج نے راہل کو ان پر لگے الزام پڑھ کر سنائے اس کے بعد راہل نے کہا کہ سبھی الزام بے بنیاد ہیں کوٹ نے انہیں دس ہزار روپے کے نجی مچ چلکے پر زمانت دے دی یہ مانحانی کیس نائے وزیراعلا سوشیل موڈی نے دائر کیا ہے راہل نے کوٹ کے باہر کہا جو بھی سنگ اور نرندر موڈی کے نظریات کی خلاف آواز اٹھاتا ہے اس پر حملہ ہوتا ہے اور کوٹ میں گھسیت آ جاتا ہے میں کسانوں اور مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آیا ہوں جہاں بھی جانا ہوگا جاؤں گا میری لڑائی دستور کو بچانے کے لیے ہے ہندوستان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے میں کانگریس صدر نہیں ہوں تب بھی لڑائی جاری رکھوں گا کوٹ کے باہر کانگریس کارکنوں نے راہل کے استفعہ واپس لینے کی مانگ پر نارے بازی کی کرنر صحافی گوری لنکش کے خطل سے جڑے مانہانی کیس میں راہل کو چار جولائی کو ممبئی کی شیولی کوٹ سے زمانت مل گئی تھی یہاں کے آر ایس اس لیڈر دھروتیمان جوشی کا الزام تھا کہ راہل نے گوری لنکش کے خطل کے چوبیس گھنٹے کے اندر کہا تھا کہ جو لوگ سنگ اور بی جے پی کے نظریات کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان پر حملے کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ انہیں جان سے مار دیا جاتا ہے پانچ سپٹمبر دوہزار سترہ کو بینگلور میں بائیک سے آئے لوگوں نے گوری لنکش کو گولی مار کر خلاق کر دیا تھا مانہانی کے الگ الگ کیس میں اس مہینے راہل گانڈی کی گجرات میں تین پیشی آئیں نو اور بارہ جولائی کو احمد آباد چوبیس تاریخ کو سورت کے کوٹ میں پیشی ہونی ہیں مانہانی کے ساتھ کھڑے ہونے کی بی جے پی کے قومی صدر وہ وزیر داخلہ آمیش شاہ نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام کے بہتر مستقبیل کے لیے ریاست میں بی جے پی کو اختدار میں لانا ضروری ہے انہوں نے آج ہیدرباد میں اپنی آمد کے موقع پر شمشاباد کے لسی سی فنکشن ہال میں بی جے پی کی رکھنے سازی مہین کا رسمی طور پر افتتہا کیا اس موقع پر سابق چیف منسٹر آندر بدش این بھاس کر رہا اور دوسروں نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی امیش شاہ نے این بھاس کر رہا اور سابق آئی ایس اہدے دار چندر مدن تلگو دیشم اور کانگریس کے سابق وزرائی پیدی ریڈی رام مہین رڈی ششیدر رڈی پروڈیوسر بیلم کنڈا سوریش رام گنڈم کے ڈپٹی میئر ایم ستی پرساد چاڑا سوریش رڈی اور دوسروں کو بی جے پی کا کھنڈوا پہنایا اور انہیں پارٹی کی ابتدائی رکنیت دی اس موقع پر منقضہ تخریب سے خطاب کرتے ہوئے امیش شاہ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی کی خیادت میں شاندار کامیہ بھی حاصل کی گئی ہے آئندہ انتخابات میں تلنگانہ میں بھی بی جے پی کا جھنڈا لہرانے کی جد و جہد جاری رہے گی امیش شاہ نے کہا کہ حالیہ پارلیمانی انتخابات میں تلنگانہ میں بی جے پی کو انتیس فیصد اوٹ حاصل ہوئے ہیں اس موقع پر امیش شاہ نے نظام دور حکومت کو تنخید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں نظام کے رضاکاروں نے کافی ظلم و ستم ڈھایا تھا اور اب ایم آئیم پارٹی تلنگانہ کے وارثوں کی طرح کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ سابق وزیر داخلہ سردار پٹیل کی مداخلت سے نظام کی ہیدرباد سٹیٹ اس وقت انڈین یونین میں زم ہو گئی تھی انہوں نے کانگریس کو تنخید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی ایک خاندان پر منحصر ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی طاقت اس کے کارکن ہے اس تقریب میں مملکہ دی وزیر داخلہ کشن ریڈی بی جے پی خائدین بندارو دتا تریہ راجہ سنگھ پی صدا کرڑی اور ریاستی صدر ڈاکٹر کیلکشمن بھی موجود تھے ہمارے سنگھٹن منتری منتری سننیواز جی اور آج آج کے تارکنوں کے اندر سمسا باد ہنگا ریڈی میں آئے ہوئے پیارے تارکنہ دار بھائیوں اور بھیلوں کو میرا پناہ سب سے پہلے تو کینڈر کے اندر ہمارے نیتاؤں اور دیش کے پردان منتری سری نریندر مودی جی کے اندیت روتوں میں پرچن لکیچا انہوں نے کے بعد پہلی بار میں آئے ہاں آیا اور سب آج تیلنگانہ کی اس مہان بھومی پر آیا ہوں تک تیلنگانہ کے لاکھوں لاکھ کارے کرتا ہوں تو میں ردے سے بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے تیلنگانہ کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کا جھنڈا بھولت کرنے کا دارہ اور تیلنگانہ کی جنتہ کو بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ادھیج سے ناتے میں کوکی کوکی بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو انیس تیلنگانہ کی نیم رکھی ہے اس کے آدھار پر بھویشتے میں یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکتار بننا سکتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کو یہاں ملی ہے اس کا ملے بہت ادھیج یہاں نے کہا تو چاریز سیٹلی انیلیسیس کریں تو بیس پرسنٹ بھولت ملا مگر جیس پرکار سے بدھان صفحہ کے چنانوں میں جو جنادیس ملا تھا اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرکتا ہوں نے موڈی جی کے نیرکتوں میں جو پراکرن کر کر ہمیارا یان نیو ڈالنے کا کام کیا ہے اس کے آدھار پر ایک بہت بڑی امارت بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکتار بننا نشطی مکرواز سنسن کے اسٹاپا کا جکس ساما پرساک مکر جی کا جنمد اور اسی لیے دیش بھر میں آدھ ہم نے سدس جتا بھیان کی شروع کرنے کا پریسطہ آج سبے بھاجپا کے سروچ لیتا اور دیش کے پردان منتری موڈی جی نے اپنے مطر چیتر وانانسی کے اندر بھارتی اجنتہ پارٹی کے سنگٹناک مل سدس جاتا کی شروع کر اور دب ساما پرساک مکر جی کے جنمد ان پر ٹی ار ایس کے کارگزار صدر تارک رامارہو نے مرکزی بجٹ پر دلچسپ ریمارک کیے ہیں انہوں نے ٹویٹر پر ایک پیام جاری کرتے ہوئے مرکز کی بی جے پی حکومت کو بلواسطہ تنخیط کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت نے گزشتہ سال تیلنگانہ ریاست کی ریتو بندو سکیم کو موڈل کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے ٹی ایم کسان یوجنا متعارف کروایا تھا اور اب بجٹ کے دوران مرکز نے تیلنگانہ کی گھرگر سربراہ کی جانے والی مشن بھاگی رتا سکیم کے طرز پر گھرگر جل یوجنا کا اعلان کیا ہے تارک رامارہو کی جانی سے کیے گئے اس ریمارک پر ایک نیٹیزن نے اپنے ردی عمل میں کہا کہ کیٹی آر کا کہنا کہ مشن بھاگی رتا کی نقل بی جے پی نے کی ہے لیکن کیٹی آر نے گجرات کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کی وارٹر گریٹ سکیم کو موڈل کے طور پر لیتے ہوئے تلنگانہ میں مشن بھاگی رتا سکیم کو متعارف کیا ہے نیٹیزن کی جانب سے کیٹی آر پر کی گئی تنخید کا حوالہ دیتے ہوئے گجرات کے صورت میں بی جے پی سٹی نائف صدر وی وی ایس شرما نے کیٹی آر کو ٹیک کرتے ہوئے کئی سوالات کیا انہوں نے ٹی آر ایس کے کارگزار صدر سے سوال کیا کہ انہوں نے وارٹر گریٹ کا مشاہدہ کیا ہے یا نہیں کانگریس پارٹی کے سینئر خیاد محمد علی شبیر نے الزام آیت کیا ہے کہ مرکزی بجٹ میں تلنگانہ کو مکمل نظرانداز کر دیا گیا ہے ہفتے کے روز ایک صحافتی بیان جاری کرتے ہوئے شبیر علی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی کسی بھی سکیم یا ریاست کے کسی بھی پروجیکٹ کو مرکزی حکومت نے فنجز مختص نہیں کیا ہے اخلیتی بہبود کے لیے رقم میں کوئی اضافہ نہ کرنے پر بھی شبیر علی نے مرکزی حکومت کی سخت تنخیط کی ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے بجٹ میں اخلیتی بہبود کے لیے چار ہزار سات سو کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی تھی اور اس سال بھی اتنی ہی رقم اخلیتی بہبود کے لیے مختص کی گئی ہے انہوں نے سوال کیا کہ ملک کی دوسری بڑی قوم یعنی سترہ کروڑ مسلمانوں کو نظرانداز کر کے وزیر اعظم نریندر مودی کس طرح اپنے مقصد سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس حاصل کر سکتے ہیں ٹی آر ایس کے رکنے کاؤنسل کے پر بھاکر نے کہا کہ مرکزی بجٹ سے نریندر مودی کی تلنگانہ سے بدلے کے نظریے کو واضح کر دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی نقطے نظر سے یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے جس میں سب کے ساتھ انصاف کی کمیت دکھائی دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ سے بی جے پی کے چار لوگ سبا کی نشستوں پر کامیابی کے باوجود تلنگانہ کو نظرانداز کر دیا گیا ہے تلنگانہ ریاست کے ساتھ نائنصافی کرنے کے بعد امیشہ کس مو سے تلنگانہ کا دورہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ امیشہ تلنگانہ عوام سے معافی مانگے نیتی آئیو کی سفارشات کے باوجود مشن کاکتیا اور مشن بھاگی رتا کے لیے ایک روپیہ بھی مختص نہیں کیا گیا عالمی سطح پر کالیش ورم پروجیک کے لیے بھی فنڈز مختص نہیں کیے گئے ہیں تلنگانہ بی جے پی کے ارکان اسمبلی اور سیکریٹریٹ کے تعمیر کی حکومت کے فیصلے پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں لیکن تلنگانہ کے ساتھ مرکز جو نائنصافی کر رہی ہے اس پر پارلیمنٹ میں آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں تیاریس خائدین بی جے پی میں شامل ہونے کا جھوٹا پروپگنڈا کرتے ہوئے بی جے پی مائنڈ گیم کھیل رہی ہے تلنگانہ انٹرمیڈیٹ کے نتائج کے بعد خودکشی کرنے والے طلبہ کی مالی مدد کا مطالبہ کرتے ہوئے مختلف جماعتوں کی جانب سے دھرنا دیا گیا چار منارے کے خریب سی پی آئی کانگریس تلگو دیشم نے یہ دھرنا دیا پولیس نے کانگریس کے ساتھ اکرپنے پارلیمنٹ انجن کماری آدف کو حراست میں لے کر پہالی شریف پولیس ٹیشن منتقل کر دیا جبکہ تلنگانہ جنہ سمیتی کے صدر پروفیسر کوڈنڈا رام کو حراست میں لیتے ہوئے کنچن باق پولیس ٹیشن منتقل کر دیا گیا ان کے علاوہ ان جماعتوں کے کارکنوں کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا چار منارے کے خریب کسی بھی خسم کے دھرنے کی اجازت نہ ہونے کے سبب ان سب کو حراست میں لیا گیا گرفتار لیڈروں اور کارکنوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی ابھی ہم جو چھبیس بچے انٹرمنیڈٹ کا خودکشی کی ہے وہ خودکشی کی ہے سو بچوں کو مدد کے لیے سرکار کو پوچھے تھے وہ مدد نہیں دی ہم خود ڈونیشن کرنے کے لیے تیار تھے لیکن وہ ڈونیشن کرنے کے لیے بھی موقع نہیں دے رہے تلنگانہ کے دسنی جماعت کے ایڈواز سپریمنٹری انتحانات کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں سکولی تعلیم کے کمشنر کے دفتر میں جاری کردہ ان نتائج میں لڑکیوں کو سبخت حاصل رہی یہ نتائج 53.59 پرسن رہے گزشتہ ماہ کی دس تاریخ سے چوبیس تاریخ تک یہ انتحانات مناخت کیے گئے تھے جس میں اکسٹھ ہزار چار سو اکتالیس طلبانے شرکت کی تھی معاف کیجئے کہ جس میں سات ہزار چھے سو بیالی سکولز کے اکسٹھ ہزار چار سو اکتیس طلبانے شرکت کی تھی دین امتحانات میں چھتیس ہزار نو سو اکتیس لڑکوں اور چوبیس ہزار پانچ سو لڑکیوں نے شرکت کی تھی لڑکیوں کی کامیابی کا فیصد لڑکوں سے زائد رہا 57.90 پرسن لڑکیوں نے کامیابی حاصل کی جبکہ 50.90 لڑکوں نے کامیابی حاصل کی ان نتائج میں جگتیا زلا سر فیرس رہا جس کا نتیجہ 96.50 پرسن رہا جبکہ حیدرباد کو آخری مقام حاصل ہوا اور اس کا نتیجہ 34.08 پرسن رہا بولیوڈ آکٹر امیتہ بچن نے حیدرباد سیٹی پولیس کی جانے سے شہر میں زبرہ پروسنگ کے پاس سڑک پر لگائے گئے لیڈی سگنل کی کافی ستائش کی انہوں نے ٹویٹر پر ایک پیام جاری کرتے ہوئے حیدرباد ٹرافک پولیس کے اس اغدام کو سوپر آئیڈیا اور متاثر کن خرار دیا پولیس کو مبارک بات دی واضح رہے کہ چند دن خبل حیدرباد کے بی آر پارک جوبلی ہلز کے پاس زبرہ ٹرافک پولیس نے سڑک پر لیڈی سگنل لگایا تھا عظیم در بلدیہ حیدرباد میں وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے پانس سو میڈیکل کیمپ خائم کیے جائیں گے بلدیہ کے مرکزی دفتر میں عالی سطحی اجلاس طلب کرتے ہوئے ضروری اغدامات کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں اجلاس کے دوران کمیشنر دانا کشور نے کہا کہ بیچ جولائی کے اندر میڈیکل کیمپ خائم کیے جائیں ساتھی اینٹی لاروہ آپریشن کو مکمل کر کے مچھروں کی افضائش پر خوابو پایا جائے عظیم در بلدیہ حیدرباد میں چھ ہزار سکولز ہیں ان سکولز میں وبائی امراض اور اس سے متعلق احتیاطی تدابیر سے متعلق شعور بیداری پروگرام مناخت کیے جائیں گے گزشتہ سال خریب تین سو میڈیکل کیمپ خائم کیے گئے تھے لیکن اس بار پانچ سو میڈیکل کیمپ مناخت کرنے کا نشانہ رکھا گیا ہے بیہار میں دماغ کے بخار سے عوام کا برا حال ہے اور اس میں خریب دیر سو بچوں کی موت ہو چکی ہے اسی کے پیش نظر اس مر سے متعلق احتیاطی تدابیر اور اس کے چک اپ سے متعلق اقدامات کا جے چمسی نے انتظام کیا ہے تلنگانا کے زلے سنگا ریڈی میں پیش آئے سڑک حاسے میں دو افراد جام بہق اور دیگر چار زخمی ہو گئے ہیں یہ حاسہ زلے کے زہر آباد منڈل کی عیدگاہ کے قریب قومی شہرہ پر اس وقت پیش آیا جب سکورپیو گالی نے تہری ہوئی لوری کو ٹکر دے دی اس حاسے میں دو افراد حلاق اور دیگر چار زخمی ہو گئے ہیں جام بہق افراد کی شناک زہر آباد ٹاؤن کی ہمالی کالونی کے رہنے والے محمد جاوید اور محمد احمد کے طور پر کی گئی ہے یہ افراد زہر آباد میں اپنے رشتدار کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے چائے پی نے انہوں نے گاڑی کی سمت کو عیدگاہ کے خریب ہوتل کی طرف کیا کہ حاسہ پیش آیا دو زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جن کو علاج کے لیے حیدرباد منتخل کر دیا گیا ہے محبت میں ناکامی پر مبیانہ طور پر مایوس ایک نوجوان نے حالت نشے میں شہر ہیدرباد کے شمشاباد ائرپورٹ پر سی آئی ایس اف کی اہددار کو اطلعہ دی کہ ہیدرباد سے چننائی جانے والی فلائٹ میں بم رکھا گیا ہے تاہم سی آئی ایس اف کی اہدداروں نے فوری طور پر اس فلائٹ کی تلاشی لی جس پر یہ اطلعہ جھوٹی ثابت ہوئی جس کے بعد اس نوجوان کو حراست میں لے کر اس سے پوچ گوچ کی گئی پوچ گوچ میں اس نوجوان نے کہا کہ وہ ائرپورٹ کے حکام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا یہ نوجوان اسی فلائٹ سے چننائی کے لیے جا رہا تھا اس نے ائرپورٹ میں داخل ہونے سے پہلے ائرپورٹ کے خریب واقعے شراب خانے سے شراب پی تھی سیبر آباد پولیس نے اس واقعے کی تذیخ کی اور کہا کہ برہم آشق جو ہیدرباد سے چننائی جا رہا تھا اسی نے یہ جھوٹی اطلعہ دی تھی سکول سے جمعے کی نماز کے لیے روانہ ہو کر اچانک لاپتہ ہونے والے تین کمسن بچوں کی لاشیں ایک کنٹے سے برامت ہوئیں یہ المناک واقعہ تلنگانہ کے نظامباد کے خریب واقعے ناغرم گورنمنٹ اردو میڈیم سکول کے خریب پیش آیا تفصیلات کے مطابق ناغرم گورنمنٹ اردو میڈیم سکول میں زیر تعلیم تیسری اور چوتھی جماعت کے تین طلبہ محمد ازہر، ارباس خان اور سلیم گزشتہ روز سکول ٹیچر سے اجازت لے کر جمعے کی نماز کے لیے روانہ ہوئے تھے لیکن شام ہونے کے بعد بھی یہ تینوں سکول واپس نہیں ہوئے جس پر سکول ٹیچر نے تینوں بچوں کے سرپرستوں کو ان کے لاپتہ ہو جانے کی تلع دی اور پولیس میں بھی شکایت درج کروائی گئی بتایا جاتا ہے کہ سکول کے خریب واقعے گراؤن کے پاس ایک بڑا کنٹہ ہے جس میں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے جمعی کی رات اس کنٹے سے ایک بچے کی لاش برامد ہوئی اور آج ہفتے کو اسی کنٹے سے مزید دو بچوں کی لاشیں برامد ہوئی یہ حاصلہ اتفاقی طور پر ہوا یا اس کی کوئی اور وجہ ہے پولیس اس کی جانچ کر رہی ہے ورل کپ سے پاکستانی ٹیم کے باہر ہونے کے بعد ونڈے کرکٹ سے سبک دوشی کے شویب ملک کے اعلان پر ان کی اہلیہ و ٹینس سٹار سانیہ مرزا نے جذباتی پوسٹ ٹویٹر ہینڈل پر کیا انہوں نے اپنے پوسٹ میں کہا کہ سابق پاکستانی کپتان کے لیے یہ نیا آغاز ہوگا انہوں نے کہا کہ ہر کہانی کا خاتمہ ہوتا ہے ہر خاتمے کی نئی شروعات ہوتی ہے آپ نے اپنے ملک کے لیے بیس سال کھیلا اور آپ نے ایسا مسلسل کافی عزت اور انکساری کے ساتھ کیا آپ نے جو کچھ بھی حاصل کیا اس پر عزبان اور مجھے فخر ہے شویب ملک نے جمعہ کو بنگلہ دیش کے خلاف آخری لیگ میچ میں ان کی ٹیم کی نائنٹی فور رنز کے ساتھ کامیابی کے بعد سبک دوشی کا اعلان کیا ملک نے جمعہ کو ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں آج ایک روزہ کرکٹ سے سبک دوش ہو گیا ہوں میں نے جن کھلالیوں کے ساتھ بھی کھیلا ہے کوچس جن سے میں نے تربیت لی ہے خاندان دوست میڈیا اور سپانسرز اور بالخصوص میرے مددہ ہوں ان تمام کا شکریہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں شویب ملک نے 1999 میں شارجہ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ونڈے انٹرنیشنل کریئر کی شروعات کی تھی ملک نے 287 میچز کھلے اور 34.55 رنز کے آسس سے 7534 رنز بنائے آپ نے ہالیوڈ کی کئی فلموں میں یا بولیوڈ کی کچھ فلموں میں یہ تو دیکھا ہوگا کہ پولیس کسی فوٹو کی سکیننگ کرتی ہے یا کوئی نام ٹائپ کرتی ہے اور کچھ سیکنڈز میں اُس شخص کا پورا پروفائل کمپیٹر سکرین پہ آ جاتا ہے یہ فلمی بات اب تیلنگالا حکومت نے حقیقت میں بدل دی ہے آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ کے سیکریٹری جائش رنجن نے حال ہی میں منعقید ہوئے ایک نیشنل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے ایک ایسا سسٹم تیار کیا ہے جس سے کسی بھی شخص کا نام ٹائپ کرنے پر اُس کی پوری جنم پتری سامنے آ جاتی ہے وہ شاید ایک نئے پروگرام سمگرہ ویدی کا کے بارے میں بات کر رہے تھے جس کا پانچ جولائی کو مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ایکنومک سروے 2019 میں خلاصہ کیا گیا ایکنومک سروے میں یہ کہا گیا ہے کہ سمگرہ ویدی کا پروگرام کے تحت تیلنگانہ حکومت نے پچیس ڈپارٹمنٹس کے ڈاٹا سیٹس کو انٹیگریٹ کیا ہے اس سے صرف نام اور ایڈریس کی بنیاد پر کسی بھی شخص کے بارے میں جانکاری حاصل کی جا سکتی انفرمیشن کے ساتھ کیٹیگریز بنائے گئے ہیں جن میں کرائیم، ایسرٹس، یوٹیلیٹی، سبسیڈیز، ایڈوکیشن، ٹیکسس اور آئیڈنٹیٹی انفرمیشن شامل ہیں یعنی صرف نام معلوم ہونے پر یہ پتہ لگایا جا سکے گا کہ اس شخص کا کوئی کرمینل بیگراؤنڈ تو نہیں اس کی جائدات کتنی ہیں وہ کون کون سی سہولیات کا استعمال کرتا ہے وہ حکومت سے کون کون سی سبسیڈیز لیتا ہے اس کی تعلیم کہاں تک ہوئی وہ کتنا ٹیکس بڑھتا ہے اور اس کے رشتدار کون کون ہیں بات یہاں ختم نہیں ہوتی ایک شخص کے پرسنل انفرمیشن کو اس کی بیوی یا شوہر، بھائی بہن، پیرنٹس اور خریبی دوست احباب سے بھی لنک کر دیا گیا ہے حالانکہ سننے میں یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہماری حکومت بھی ہائی ٹیک ہو گئی ہے لیکن کسی بھی شہری کی اجازت کے بینا اس کی انفرمیشن حاصل کرنا اور اسے دوسروں سے شیئر کرنا غیر خانونی ہے اور سپریم کورٹ نے رائٹ ٹو پرائیویسی کو فنڈمنٹل رائٹ کے طور پر تسلیم کیا ہے اس معاملے کو کانگریس پارٹی کے قومی ترجمان ڈاکٹر داسرجو شراون نے اٹھایا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں ایک وائٹ پیپر جاری کرے آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب آپ یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں اور مان لیچے کہ کوئی پرانا گانا سنتے ہیں تو آپ کے سامنے ویسے ہی ٹائپ کے کچھ اور گانے ایک ریکمینڈڈ ٹیگ کی صورت میں آپ کے سامنے آتے ہیں کیونکہ یوٹیوب اور گوگل اپنے یوزرز کا جو بیہیوئر ہے اس کو ٹریک کرتے ہیں کوکیز کے ذریعے اور دیگر کچھ جو باٹس ہوتے ہیں اس کے ذریعے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو یوزرز ہیں ان کو بہتر سے بہتر سرویز دی جائے لیکن اگر تیلنگالا حکومت کا جو پروگرام ابھی چل رہا ہے اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے اور رائٹ ٹو پریویسی کے یہ دائرے میں اگر نہیں آتا ہے تو پھر شاید حکومت آپ کی آن لائن ٹرانزاکشنز یا براوزنگ ہسٹری کو بھی اپنے پروگرام سے لنک کر دے گی ناظرین پرائیم ٹائم میں آخر میں ایک بار پھر سے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر کرناٹگا میں پھر شروع ہوا سیاسی ناٹک کانگریس اور جی ڈی ایس کے گیارہ ایم ایلیز نے دیا استفاق وارناسی میں وزیراعظم نریندر موڈی نے شروع کی پی جے پی کی رکنیت سازی مہم کہا ہندوستان کو پانچ ٹرلین ڈالر کی اکنومی بنانے ملے سب کا ساتھ مانہانی کے ایک اور مخدمے میں راہل گاندی کو ملی زمانت کہا کانگریس صدر نہ رہو تو بھی آر ایس ایس سے مخابلہ کروں گا ہمیشہ نے کہا تلنگانہ کے بہتر مستقبل کے لیے ریاست میں بی جے پی کو اقتدار میں لانا ضروری کتنی محفوظ ہے آپ کی پرسنل انفرمیشن شہریوں کی جانکاری کو انٹیگریٹ کرنے پر تلنگانہ حکومت سوالوں کے گھیرے میں ناظرین آج کے پرائم ٹائم میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے این این چینل موسیقی